ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بقت نکالا ناظرین اس وقت ایک ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے جس نے انٹرنیٹ پر ایک سنسیشن مچا دی ہے ایک تہلکہ مچا دی ہے نشتر ہسپتال ملتان کے جہاں پہ ایسی لاشیں موجود ہیں لاوارس لاشیں موجود ہیں جو گل سڑ چکی ہیں جن کو چیل کووے کھا چکے ہوئے ہیں عام لوگوں کی عورتوں مردوں کی ایسی بھی لاشیں موجود ہیں جن کے اب صرف ڈھانچے رہ گئے ہیں نشتر ہسپتال کی چھت پہ یہ لوگ پڑے ہوئے تھے یہ کون لوگ ہیں ان کی لاشیں لاوارس تھیں تو ان کو دفنایا کیوں نہیں گیا یہ اس چھت پہ گل سڑ کیوں رہی تھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ناظرین اس سے پہلے بھی متعدد بار ہسپتال کی انتظامیہ سے کئی لوگوں نے وہاں سے گزرنے والے رہگیروں نے شکایت کی تھی کہ اسپتال کے آس پاس سے تافن کی بو آ رہی ہوتی آپ کو پتہ جب کوئی لاش گلتی سڑتی ہے تو کتنی بدبو ہوتی ہے اس کی اس قدر بدبو آ رہی تھی اس کی کہ لوگوں کا گزرنا محال تھا وہاں سے پھر ایک شخص سے چھت پہ جا کے ویڈیو بنائی اور جو اس سے منظر دکھایا آپ کو بیان نہیں کر سکتا ناظرین وہ اس قدر ہالناک منظر ہے وہ ویڈیو میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لگا دوں گا میرے ٹویٹر اکاؤنٹ کا لنگ ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکیں گے اس قدر ہالناک وہ منظر ہے کہ وہ لاشیں دیکھ کے دل دہل اٹھتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسا کیا کیوں گیا تنقید یہ کی گئے نشتر اسپتال کی انتظامیہ پر کہ یہ چکے دیفنیٹلی کفن دفن پر پیسہ لگتا ہے تو انہوں نے لاشوں کو ویسے ہی لاوارس لاشتی ان کو پھینک دیا لیکن ایدھی کی سہولت بھی تو موجود ہے نا اگر کوئی لاوارس لاش کے کفن دفن کرنے کے پیسے آپ کے پاس نہیں ہے یا آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ایدھی کے حوالے کر سکتے ایدھی یہ کام خود کر لے گا اب جناب ہوا یہ کہ اس پر وہاں کی انتظامیہ کو ہوش آیا وہاں کے جو ڈسٹرک انتظامیہ ہے ملتان کی انتظامیہ ان کو ہوش آیا وہ جاگے تو پتہ یہ چلا ناظرین جو ڈاکٹرز ہیں وہاں کے جو پرنسپل ہیں اس اسپتال کے دیکھیں جب کوئی اسپتال ہوتا ہے اس کے ساتھ اسی کے مستسلح کی جو ہے وہ ایک میڈیکل کالج بھی ہوتا ہے تو اس میڈیکل کالج کے پرنسپل نے کہا کہ جناب بیسیکل ہوتا یہ ہے کہ ہم نے سٹوڈنٹس کو یعنی میڈیکل کے جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں جو میڈیکل سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو سکھانے کے لیے کہ انسانی دھانچہ ہوتا کیسے ہے ہم نے ان لاوارس لاشوں کو چھت پہ رکھ دیا تھا تاکہ یہ گل سڑ جائیں ان کے اوپر سے گوشت اتر جائے صرف ہڈیاں رہ جائیں تاکہ میڈیکل سٹوڈنٹس اس پہ جا کے اپنے تجربات کر سکیں یہ اس لیے ہم نے کیا ہے یہ عمل ہم نے اس لیے کیا لیکن اگین وہ جو ویڈیو ہے جس طرح لاشوں کو رکھا گیا تھا ایسا لگتا ہے اٹھا کے بس ان کے کپڑے تک تبدیل نہیں کیا گیا انہیں پھینک دیا گیا تھا اور اگر آپ نے اس وجہ سے کیا ہے کہ لاشوں کی بعد میں جو ان کی ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو ہم سٹوڈنٹس کے حوالے کریں تاکہ وہ اس پہ تجربات کریں تو وہ لاشوں تو بھئی کی بھئی پڑی ہیں وہ تو پھر وہاں سے اٹھ جانی چاہیے تھی وہ تو بیسی کی بیسی پڑی ہوئی ہیں خیر یہ ان کے دلیل ہے اب جناب ہوا یہ ہے کہ ڈسٹرک انتظامیہ اور سیکرٹری ہیلتھ کیر جو ہے وہ اب ان کو ہوش آیا ہے وہ اب ان سے پوچھ کچھ کر رہے ہیں کہ آخر ایسا کیوں آخر ایسا کیا ہوا کیونکہ اس سے پہلے کبھی کسی اور ہسپتال دیکھیں اگر تو یہ ایک ریگلر چیز ہوتی کہ لاشوں کا ایسے رکھا جاتا تاکہ اس کے اوپر سے گوشت بوشت اتر جائے اور بعد میں ان کی ہڈیوں پہ میڈیکل سٹوڈنٹس تجربات کریں یا اس سے سیکھ سکیں کہ انسانی جسم کی ساخت کیسی ہوتی ہے تو پھر یہ تمام ہسپتالوں میں ہونا چاہیے تھا دیکھیں نا پاکستان کے اور ہسپتال بھی تو ہیں جہاں پر میڈیکل کالج ہے تو یہ تمام میڈیکل کالجز میں یہی پریکٹس ہونا چاہیے تھی لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا نشتر ہسپتال میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے تو اس میں اگر کہیں نہ کہیں انتظامیاں کی غفلت ہے ان کی دانستہ طور پر اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو پھر تو میرے خیال ہے اس پہ تعدیبی کاروائی ہونی چاہیے اور اگر ایسا کوئی پرسیجر بھی ہے بھی صحیح تو اس کو دھنگ کے طریقے سے کرنا چاہیے آپ ایسی لاشوں کو پھیک نہیں سکتے ہو میرا یہ ماننا ہے جو کہ وہاں پہ انفیکٹ ہو رہا تھا خیر اس معاملے کی انکوائری جاری ہے جیسے ہی کوئی نئی اپ ڈیٹ آئی میں آپ کو اس پہ اپ ڈیٹ کروں گا اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں پیج کو فالو کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ لگے بان مجھے دیجئے